موسیقی نمسکار آز میں پناہا سنسکرت کی آن لائن کخشاں میں آپ سبھی لوگوں کا سواگت کرتا ہوں پچھلے بیاک کھان میں میں نے ایادی سندھی ایوام گن سندھی کی چرچہ کی تھی گن سندھی کے سندرح میں لوپہ شاکل یسیا اور پوروترا سدھم کی باتیں ہم لوگوں نے کی تھی آج پونہ میں لوپہ شاکل یسیا اور پوروترا سدھم ان دونوں سوتروں کی بیاکیا اداہرن کے مادھیم سے کریں لوپہ شاکل یسیا شاکل یریشی کے انصار لوپ ہوا کرتا ہے کس کا لوپ ہوتا ہے کس استھیت میں لوپ ہوتا ہے اس کے لیے بھو بھگو اگھو اپوروس्य واشی اس سوتر سے اپوروس्य وا اور اشکانوورتن کر لیں گے بھو بھو لگھو پریتنا طرح اس سوتر سے بھو بھو کانوورتن کریں گے اور پدس्य کا ادھکار چلتا ہے تب ارث ہوگا کہ اوارن پوروک پدانت یکار اور وکار کا لوپ ہو جائے بکلپ سے اشپری رہتے ہیں اسی بات کو ورتکارنے ورتک میں دیکھا اوارن پورویوہ پدانت یوہ یوہیوہ لوپو واشپری اوارن پوروک پدانت یکار وکار کا وکلپ سے لوپ ہوتا ہے اشپری رہتے ہیں اوڈاہران کے لیے ہرائیہ بیشنویہ یہ دو پریوگ ہیں بچھے کرتے ہیں ہرے دھن ایہ ہرے سمبودھن کا ایک وچن کا روپ ہے اس لیے سب تنانتم پدم سے اس کی پدسنگیہ ہے اور اس سے پرے ایہ اچ مدیمان ہے اس لیے ایچو ایوہی آبہ اس سوطر سے رکار اتترورتی ایچ ایکار کے اسثان میں آیا آدیش ہو جاتا ہے اسثتی بنی ہر آیا ایہ یہ جو رکار اتترورتی ایکار کے اسثان میں آیا آدیش ہوا ہے ایک دیش وکرتی منن نیوات یہاں پر پدت بیدیمان ہے اس لیے پدانت اوارن پوروک یکار سے پرے ایہ کا ایکار اش پرتیاہار کا ورن ہے لوپہ شاکلیسیا کے اسثتی اتپن ہوتی ہے اور پدانت یکار کا لوپہ ہو جاتا ہے بکلپ سے لوپہ ہو کر اسثتی بنتی ہے ہر ایہ رکار اتترورتی یکار اوارن ہے اور اس سے پرے ایہ کا ایکار اچ ہے اس لیے آد گنہ سے گن پرابت ہوتا ہے ٹھیک اس کے پسچات ایک سوطر آتا ہے پوروطرا سدھم پوروطرا سدھم یہ کہتا ہے سپاد سپتا ادھائیم پرتی ترپادیا سدھا اور ترپادیا مپی پوروام پرتی پرشاستر م سدھم سپاد سپتا ادھائیم پرتی سوا سات ادھائی کے پرتی ترپادیا سدھا ترپادی سدھا ہے اور ترپادی میں بھی پوروطرا پرتی پرشاستر سدھا ہے اشتر ادھائی میں آٹھ ادھائی ہیں اور پرتی ادھائی میں چار پاد ہیں سات ادھائی اور آٹھ ادھائی کا جو پہلا پاد ہے اس کو لے کر سوا سات ادھائی ہوتا ہے تو سوا سات ادھائی آٹھ ادھائی کے شیس ترپادی کہا جاتا ہے سوا سات ادھائی کے پرتی ترپادی اصدھا ہے اس کا مطلب کیا ہوا ترپادی کے انترگ آئے ہوئے سوتروں کے دوارہ جو ویدھان کیا جاتا ہے وہ سوا سات ادھائی کی درشتی میں نہیں ہوئے کے سمان ہوا کرتا ہے آئیے ہم سوتر میں دیکھیں سامان ادھک وشے والا ہوا کرتا ہے یا اتسرگ ادھک وشے والا ہوا کرتا ہے اور اپواد نیون وشے والا ہوا کرتا ہے نیون وشے وشے والا یا کم وشے والا بلوان ہوا کرتا ہے کیونکہ اگر وہ کمجور ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا اسے اوقاس ہی نہیں ملے گا اپنے لئے جس کارن سے اپواد ودھی بلوان ہوا کرتی ہے اور اپواد کسے کہتے ہیں نیروا وکاس ودھی اپواد کہی جاتی ہے آدھ گونہ کہتا ہے کہ اوارن سے اچ پر ہونے پر جہاں جہاں پر گون پر ہوتا ہے وہاں وہاں بردھی نہیں ہوتی لیکن جہاں جہاں بردھی ہوتی ہے وہاں وہاں گون بھی پر ہوتی ہے تو پور اور پر دونوں کے ستھان میں گون پر ہوتا ہے ہو جاتا ہے اور یہ بردھی ریکہ دیش آکار ہوگا آئیکار ہوگا یا آوکار ہوگا اس کا نرنے کرتا ہے ستھانی انتر تمہ اس ستھانی انتر تمہ کی سہایتہ سے آئیکار ہوا ملا دینے پر اوپیت پریوں سدھ ہوتا ہے اسی پرکار اوپی دھتے اوپی دھتے یہ بھی ایزاد پرے ہونے کے کار ایت تی دھت تی اوٹ سو اس سو پورو اور پر دون کے اس تھان میں ورد دھت رے کاد ہو کر پر 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 سدھ ہو تا ہے پر پر دھن پو ہا تھکار اوپتر ورطی یکار اور اس سے پرے اوٹ کا اوکار ودیمان ہے جس کارن سے آد گن س پر گن کو باد کر ایت تی تی دھت تی اوٹ سو اس سو س پور اور پر دون ایت اسی پر آگے ایک پرشن ورطی کار اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایزادیو ہو کم این گت اُدھات کا روپ ایزاد ہو ایسا کیوں کہا ایسا سندر ہمیں ہی اور وارت ہے اکشا دو ہنیام اپسن خیانم اکشا دو ہنیام موپ سن خیانم وارت کہتا ہے اکشا اکشا س اوہنی پر اون اکشا سے اوہنی پر اپسن خیانم کہا جانا چاہیے کیا کہا جانا چاہیے پور اور پر کے ستھان میں ورد ہی پر کارک دیش کہا جانا چاہیے اکشا دو ہنیام اپسن خیانم اکشا س اوہنی پر رہتے پور اور پر دونوں کے ستھان سی پور اور پر دونوں کے ستھان میں ورد دیش ہو جاتا ہے اور یہاں ورد دیش ستھان انتر تباہا سوطر کی سہایتا تو یہ نکار کے اسطحان میں نکار کیوں ہوا پورو پدات سنگی آیا مگہ اس سوطر سے اکشوہینی کے نکار کو نکار ہو کر کے روپ سدھو ہوا اکشوہینی اکشوہینی سینہ مہا بھارت میں اٹھارہ اکشوہینی سینہ تھی ایک اکشوہینی سینہ میں ہاتھی رتھ گھوڑے اور پیدل یہ چار پرکار کی سینہیں ہوا کرتی ہیں جن میں ہاتھی اکیس ہزار آٹھ سو ستر رتھ اکیس ہزار آٹھ سو ستر گھوڑے پینسٹ ہزار چھہ سو دس اور پیدل ایک لاکھ نو ہزار تین سو پچاس یہ ایک اکشوہینی کل سینہیں ہوتی ہے بردھ سندے کا ہی اگلا بار تک آتا ہے پرادو ہوڑھو ڈھے شئیسے یہ بارتک کہتا ہے پراد پرادو ہوڑھو ڈھے شئیسے پرادو ہوڑھو ڈھے شئیسے پرے ہونے پر پورو اور پر دونوں کے ستھان میں بردھرے کادیش ہو جائے پرयوگ دیتے ہیں پراؤہہ پراؤڈہہ 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 پراؤڈہ میں وردھرے کادیش ہو جاتا ہے ایک اور بارتک آتا ہے ریتے چا ترتیہ سماسے وارتک ہے ریتے چا ترتیہ سماسے یہ وارتک کہتا ہے کہ اور ترتیہ تتپرس سماس میں ریتے ریت پرے ہونے پر ارثات اوارن سے ریت پرے ہونے پر پورو اور پر دونوں کے ستھان میں وردھرے کادیش ہو جائے کہاں کہتے ہیں ترتیہ سماسے ترتیہ تتپرس سماس میں ترتیہ تتپرس سماس میں اوارن سے ریت پرے ہونے پر پورو اور پر دونوں کے ستھان میں وردھرے کادیش ہو جائے سکھے نریتہ سکھارتہ یہ پریوک بنتا ہے سکھارتہ سکھے نریتہ آگے کہتے ہیں ترتیہ ترتیہ تتپرس سماس میں ایسا کیوں کہا کہتے ہیں پرمارتہ پرمش چاسو ریتہ یہ کرمدہار سماس ہے اگر ترتیہ سماسے اس کا پریوک نہ کرتے تو پرمارتہ کے ستھان میں پرمارتہ روپ بنتا ہے تو پرمارتہ میں وردھی ریکہ دیش نہ ہو جائے اس کے لیے ترتیہ ترتیہ سماسے کا کتھن کیا گیا اس کے بعد پونہ ایک وردھی سندھے وستارہ کے ایک وارتی کاتا ہے پرابت ستر کمبلا وسنار دشان آمرنے پرابت ستر کمبلا وسنار دشان آمرنے پرابت ستر کمبلا وسنار دشان آمرنے ان سے رن پرے ہونے پر پورو اور پر دونوں کے ستھان میں وردھی ریکہ دیش ہو جاتا ہے جیسے پراؤ سے رن پرے ہونے پر پورو اور پر دونوں کے ستھان میں وردھی ریکہ دیش ہو کر پر یوگ بنے گا پرارنم اسی طرح سے وط ستر سے رن پرے ہونے پر وط سترارن کمبلا سے رن پرے ہونے پر کمبلا آرن وسن سے رن پرے ہونے پر وسنارن اور رن سے رن پرے ہونے پر رن آرن اور دش سے رن پرے ہونے پر دشارن پریوگ ستھو ہوتا ہے پرار سے رن پرے ہونے پر وط ستر سے رن پرے ہونے پر کمبلا سے رن پرے ہونے پر وسن سے رن پرے ہونے پر رن سے رن پرے ہونے پر اور دش سے رن پری ہونے پر پورو اور پر دونوں کے ستھان میں وردھرے کا دیش ہو کر روپ سدھ ہوتے ہیں پرارن، وطسطرارن، کمبلارن، وسنارن، رنارن اور دشارن آج آپ نے دیکھا کہ لوپہ شاکلیسیا، پوروعترا سدھم ان دو ستروں کی بیاکھیا سودہران کی گئی اس کے پسچات وردھ سندھی کے سندرم میں وردھریا رادائچ، وردھرےچ اور انڈیا وردھ سندھی کے وستارک جو وارتک ہیں ان کی چرچہ کی گئی اس کے بعد شیس اگلے بیاکھان میں بہت بہت دھنیوار موسیقی